تو ہائے میں مسواکت کرتا ہوں آپ کا اپنے اوڈیو چینل ایم ایس چلتے پر دوست یہ ویڈیو ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہونے والی ہے جو بائک رپیرنگ کی سوپ پر کہیں کام کرتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں اور وہ اپنی خود کی سوپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے ٹولز خردنے ہوں گے ٹولز کے بارے میں تو پتہ ہوگا جب کام کرتے ہیں تو ٹولز کے بارے میں پتہ ہوگا ہو سکتا ہے یہ پتہ نہ ہو کہ کتنے کے ٹولز آتے ہیں کتنا پیسہ لگتا ہے یا پھر کس طریقے سے ہم سوپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ نہ ہو حلال میں آپ کام کرنا اچھے سے جانتے ہوں اور آپ خود کی سوپ اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں کہ کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا کون کون سے پارس رکھنے ہوں گے تو دیکھیں دوست میں آپ کو بیسک طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا ایڈوانس آپ اپنے طریقے سے کتنا بھی جا سکتے ہیں کتنا بھی اچھے طریقے سے آپ جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کم سے کم کتنے پیسوں میں اپنی بائک ریپیرنگ کی سوپ اوپن کر سکتے ہیں آپ کے ٹولز جو ہیں وہ کتنے روپے کے آ جائیں گے اور آپ کو شروع میں اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو کم پیسوں میں کون کون سے پارٹس رکھیں تاکہ آپ کی سوپ اچھے طریقے سے چلے ٹھیک ہے تو آپ کا سمحہ خراب کسی بھی طریقے سے میں نہیں کرتا ہوں سیدھا ویڈیو پر آتا ہوں اور آپ کو بات بتاتا ہوں دیکھیں دوست سب سے پہلے اگر آپ بائک ریپیرنگ کی سوپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پارٹس تو تھوڑی سائٹ کی بات ہے سب سے پہلے آپ کو ٹولز خریدنے ہوں گے جن سے آپ کام کریں گے ریپیر کریں گے گاڑی کو کھولیں گے بانیں گے تو آپ کو جو ہے ان ٹولز کی ضرورت پڑے گی جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹولز خریدنے ہی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا بجٹ ہے آپ کے کام کے حساب سے پھر تو آپ جیسا آپ کا بجٹ ہوگا جیسا آپ کا کام ہوگا اس کے حساب سے آپ اپنی جو ہے سوپ میں جو ہے اپنی گروت کر سکتے ہیں پارٹس بڑھا سکتے ہیں ٹولز بڑھا سکتے ہیں جس جس ٹولز کی آپ کو ضرورت ہو لیکن normal طریقے سے آپ کس طریقے سے کھولیں مطلب اپنی صrist کس طریقے سے آپ ضرور کریں وہ آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ normal جو ہیں ٹولز ہے میرے پاس بھی اس سے منوعی ٹولز ہیں زیادہ advanced نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں بہت کم ٹولز ہیں میرے پاس بھی لیکن ان سے کام چل جاتا ہے اچھے طریقے سے ماں کام کر لیتا ہوں یہ rings spawner جن کو پانا بھی بولا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ پورا ایک سیٹ لے لیں ٹھیک ہے ان کا آپ ایک پورا سیٹ لے لیں اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ٹولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کتنی مطلب کتنے پیسوں میں یہ آ گئے تھے کتنے تک کہ آپ کو مل جانگے دیکھیں دوست میں آپ کو بتاؤں میں جس لوکیسین میں ہوں ٹھیک ہے میں جہاں پر ہوں میں یہاں کی پرائز آپ کو بتاؤں گا باقی آپ کہاں پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہوگا تھوڑا بہت انتر ہو سکتا ہے میں اتر پردیس بریلی سے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں میں بریلی سے بلوں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں کی جو ہے پرائز میں آپ کو بتاؤں گا باقی آپ کہاں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا بہت ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اتنے کے ہی آپ کو مل جانگے تھوڑا بہت ہوگا زیادہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس سے کم میں بھی مل جاں اتنے کے ہی ملے ہو سکتا ہے زیادہ کے ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھول سے ہے دیکھئے آپ کو یہ سارا جو ہے پانہ بولتے ہیں اس کو پانہ سیٹ لے لینا ہے پورا پا پھر آپ کو ٹی سپانر بولتے ہیں چابی یہ چابی کا سیٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ چابی سیٹ لے لینا ہے پھر کیا امنا بہت جاری ہے آپ کی پیچ کس لے لینا ہے چھوڑا پیچ کس ہوتا ہے دو باقی ایک المالک نکلنگ ہے پلاس ہوتا ہے واقع ایک پلاس ہوتا ہے باقی پلاس ہوتا ہے نیچے ہوگا ب Orleans ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی ایک پلاس ہو نیچے ہوگا پلاس اپ بڑا بولتا ہے بلے لیں جو تی تائپ کی ہوتی ہے it اگر آپ کو یہ دس نمبر آٹھ نمبر اور وہ سکتا تو گیارہ نمبر کی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن گیارہ نمبر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتے ہیں ایک آپ لے سکتے ہیں لینے زیادہ مہنگی نہیں آتے ہیں تو یہ آپ کو ٹامی لے لینے نہیں ہے اس طریقے کہ یہ جو ہوتا ہمارے سپلینڈر بغیرہ میں یہ ٹیپٹ جو کیپ ہوتی ہے اس کو کھولنے کے لیے آتا ہے یہ مینگنیٹ پولر ہوتا ہے جس پتی ہوتی ہے جس کو روکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مینگنیٹ پولر میرے پاس یہ دو ہی پولر ہیں سپلینڈر کا ہے پہتے ہیں کہ یہaper جوہوٹی سیڈ آتا مہنگا آپ کو نمبر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے Cisco میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کو لے لیں گے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور لکھ لیں گے تو ہو سکتا ہی کہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے باقی آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھئے یہ گوٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈل ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے یہ ہینڈل ہے تو یہ گوٹی جو ہیں یہ سیڈ بھی آتا ان کا آپ سیڈ لے لیں گے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ سیڈ افورٹ نہیں کر پا رہا ان کی بھی ٹامی الگتے آتی ہے دس اور آٹھ پھر آپ کو بارہ لے لینے تیرہ لے لینے چودہ لے لینے پندرہ لے لینے سترہ لے لینے اٹھارہ لے لینے انیس لے لینے ٹھیک ہے یہ گھوٹیاں آپ کو لینے ہیں اور باقی آپ سیٹ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے یہ پلک پانا لے لینا ہے آپ کو ٹیپٹ یہ ٹامی لے لینے اس طریقے کی کیسی بھی اور یہ پولر ہیں کلچ پولر جن سے کلچ کے بولڈ کھلتے ہیں وہ ہیں یہ اور باقی یہ بٹھ ہیں جہاں ہمارے پیچ سے بولڈ نہیں کھل پاتے ہیں پیچ تو وہاں پر ہم ان کو کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے کھولا جاتا ہے یہ میں آپ کو تو ہوں فوکس کریں ان سے کھولا جاتا ہے اس طرقے کی یہ ہوتی ہیں باقی یہ ٹول آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیں ٹولز زیادہ کچھ ٹولز نہیں ہے یہ کانتی بگر ہے باقی آپ جب ٹولز لینے جائیں گے تو آپ کو خود پتا لگ جائے گا اور بیسے ٹولز بارے میں آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے بړھ کلی तो यह इतने टूल्स अगर आप लेने जाएंगे तो बॉप बता-ουν यह इतने लिए इसे कम के लिए ओपरे नीजे लगभग मैंने बता दिया आपको 5000 यह वह फाईब्च तो आपको लगभग 5000 के मिल जाएंगे तो आपको लगभग 5000 के मिल जाएंगे तोna کچھ نہیں لیں گے تو آپ تھوڑے بہت پارٹس جرور رکھیں گے ٹھیک ہے دوست تو آپ میں آپ کو ان پارٹس کی اور لے کر چلتا ہوں جو آپ کو اپنی سوپ میں رکھنے کی آوستہ ہوتی ہے اور وہ رکھنے ہی چاہیے اور وہ زیادہ مہنگے بھی نہیں آنگے لیکن اگر آپ وہ رکھ لیں گے تو آپ کی سوپ اچھی خاصی چلے گی ٹھیک ہے آپ کو بار بار کہیں پر کسی جو ہوتے نا بلے بلے جو پارٹس کی سوپ ہوتی ہیں اس پر بھاگنے کی جوت نہیں نہیں پڑے گی بھار بار نہیں نہیں تو آپ ہر بات پہ بھاگنے پڑے جائی آپ کو ہر بات پہ بھاگنا پڑے جائے آپ کو بھاگنا نہ آپ بھاگنا نہ پڑے ہر بار ٹھیک ہے normal آپ کام کر سکیں boomer tools اب آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے دوست دوست یہ اس میں میرے پارٹس لگوں میں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کون سے پارٹس پر رکھیں دیکھیں سب سے پہلے آپ انجر ایل ٹھیک ہے انجر آل جرور رکھیں آپ کیونکہ آپ سروسنگ کریں گے کسی بائک کی سروس کریں گے تو آپ کو انجن آل کی تو جرور پڑے گی ہی پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی انجن آل رکھ سکتے ہیں دیکھئے اور میں آپ کو پیسے ہی بتاؤں گا کہ آپ کتنے پیسے کا کون سا سامان رکھیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایسے مان لیجیے بہت اچھے سے بتا رہا ہوں یہ کم لیبل باقی آپ کا لیبل کتنا ہے آپ اچھا خاصا پیسے لڑا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اتنے پیسے سے آپ اپنی بائک رپیرنگ کی سوپ کھول سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بہت اچھے سے اگر آپ اچھے ایڈیے میں یا پھر ایسے لوکیس سہی لوکیسن آپ کو مل جاتی ہے کام مل جاتا تو آپ اپنی بہت اچھے طریقے سے جہاں پر آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو ہی پر سیکھ رہے ہیں اور آپ سیکھ چکے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پیسے تھوڑے بہت ملتے ہوں گے تو آپ بہت اچھے سے پیسہ کم آ سکتے ہیں جتنا پیسہ لگیں گے آپ میں مانکہ چلتا ہوں لگ بھگ اگر آپ کا کتنا بھی کم کام چلے گا تو آٹھ دس ہیار روپے تو آپ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں وہاں بھائیں میں آپ کہتا ہوں کہ آپ پچاس ہیار مہینہ کمانے لگیں گے وہ کمانے لگیں گے وہ تو آپ کے ہوئی اوپرے ہے آپ موجود pay haben mà ماناا ہے کہ آپ کی چھوٹا چھوٹا سامان ہمٹ آمن کی ضرورت میں نے اپ کو 있어서 بہت ضروری ہے کیوںکہ ضرورت میں معنی ہے کہ ان کے ایک ا Iraqi رکھنے کی ضرورت ہے دو چار د ساتھ بھر جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں رکھیں آپ پانچ جار کے اپکی ٹول کو کر دہا رکھئے گاrils سکتے ہیں ان کے بھی پیسے بتاؤں گا آپ کو جو جو پاس میں آپ کو بتاؤں گا جو ضروری ہے ان کے بھی میں آپ کو پیسے بتاؤں گا کہ کتے لگ بھگ یہ کتنے کے آجائیں گے تو یہ انجن اول آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں اس سپارک پلک میں بو پارٹس آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہیں جو ہمیسہ ضرورت پڑھتی رہتی ہے یہ پارٹس کو ضرور ہونا چاہیے برنہ آپ کو بار بار بھاگنا پڑے گا دیکھیں اس پر یہ اس پارک پلک ٹھیک ہے اس پارک پلک آپ کو رکھنا ہے اس پارک پلک آپ کی جانگر کے لیے بتا دوں کہ اس پارک پلک دو دو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے میں کوسز کر رہا ہوں جلد سے جلد آپ کو بتانے کی کوسز کروں لیکن اس ویڈیو میں جو بھی میں نولیج ذیرا ہوں وہ بہت کام کی نولیج ذیرا ہوں آپ کو بہت مطلب سرچ کر کے سرچ کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں کیونکہ بہت ساری کمنٹ سی میرے بھائیوں کی اس طریقے کی اس ٹاک پر ویڈیوز بنائی جائے تو میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنانے کی کوسز کر رہا ہوں تو دیکھئے اس پارک پلک مطلب دو چار ترکار کے آتے ہیں تین پرکار کے آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ چلتے ہیں وہ چھوٹی چھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑی چھوڑی ہوتی ہے آپ ریجنل لوگ رکھ سکتے ہیں لیکن اچھی طریقے سے رکھیں آپ ریجنل ڈالیں تو ریجنل بتائیں لوگل ڈالیں تو لوگل بتائیں ٹھیک ہے اور باقی یہ اس کا آتا ہے بڑا جو ہے رازدود بغیرہ میں آتا ہے بڑی چونی اور چھوڑی چھوڑی کا رکھیں کافی ساری بائک میں چھوڑی چھوڑی کا لگایا جاتا ہے اور دیکھئے یہ سپارک پلک ہوئے آپ کے پھر کیا ہوتا ہے کلچ میں آپ کا ہوتا ہوں کلچ کی انر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کلچ کی انر جو ہر گاڑی میں آپ کی پڑھ جائے گی ٹھیک ہے کلچ کا تار ٹوٹ جاتا ہے زیادہ ٹوٹھا رہتا ہے تو یہ زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے تو آپ کو یہ کلچ کی انر جرور رکھنی ہے دوست میں پہلے یہ آپ سے بول چکا ہوں اگر آپ کوپی پین سے لکھ لیں گے تو بتا ہوگا بہت آسان ہوگا آپ کے لئے اور دیکھیں دوست جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آپ کو پتا ہوگا میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ سب آپ کو پتا ہوگا لیکن اور زیادہ آپ کو کچھ مطلب آپ بالکل شیور ہو جائیں آپ کو پورا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اسی لئے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہو یہ ٹھیک ہے لیکن دوست میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا تھا یہ ویڈیوز میں کیوں بنا رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں مجھے بھی سب پتا تھا مجھے بھی سب پتا تھا جب میں کام سیکھ رہا تھا میں نے کام سیکھ لیا ادھر ادھر بھی میں نے کام کیا لیکن جب باری آئی اپنی خود کی سوپ اوپن کرنے کی تو ان سب چیزوں کو لے کے میں کنفیوز تھا میں کنفیوز تھا کہ کتنے پیسے لگیں گے میں سوپ اوپن کروں گا بہت زیادہ خرچہ ہوگا ٹھیک ہے کون کون سی چیزیں مجھے رکھنی چاہیے دوست یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں آپ کو بتاؤں سچ حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے گھوراہٹ ہو رہی تھی یا کچھ بھی ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوست تو میں نے بھی کوشش کری یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کی اس پرکار کی مجھے کوئی ویڈیوز نہیں ملی ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی ویڈیوز نہیں ملی مجھے یہ کبھی پتہ نہیں چل پایا کہ ٹولز کتنے تک کے آ جائیں گے دوست میں نے بہت کوشش کری یوٹیوب پر سرچ کیا میں نے کی اگر ہم سوپ اوپن کریں گے مطلب بائک رپیرنگی تو جو ٹولز ہوں گے وہ کتنے روپے کے آ جائیں گے کیونکہ جہاں ہم کام سیکھتے ہیں وہاں کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ یہ ٹولز کتنے کے آ رہے ہیں کتنے کے ہیں کیا نہیں ہے کچھ ایسی جانگاری ہوتی ہیں جو لوگ نہیں بتا پاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بہت کوشش کر رہی مجھے نہیں پتا لگ پایا میں سنچ رہا پتانے کتنے کی آئیں گے تو یہ آپ کی knowledge کے لیے تو یہ ایڈوانس یا پھر basic knowledge کے لیے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ inner آپ جرور رکھیں میٹر کی inner ہوتی ہے یہ بھی آپ ضرور رکھیں یہ مطلب یہ وہ وہ پارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے مطلب چھوٹے چھوٹے پارس ہیں اور رکھیں گے آپ تو اچھا بیک تو ایڈوانس میں بہت سارے بڑے پارس آ جاتے ہیں یہ ہوگا پھر آپ ایک آدھ فلٹر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فلٹر آپ اس بائک کا رکھیں جو زیادہ بائک آپ کے یہاں ہیں اس بائک کا فلٹر رکھ لیں آپ ایر فلٹر ٹھیک ہے اور کلیچ انر آپ رکھیں یہ ہے یہ ہر بائک میں پڑھا جاتے ہیں ٹھیک ہے کلیچ انر اور یہ بریکن وہ میٹر انر کسی بائک میں پڑھ جاتے ہیں اب دیکھیں نیٹگولڈ بارہ دس نمی PR raj اپکو Leist 13 یس اٹھیک ہے یہ آپ کو ج Сейчас پڑھا 때는ler ك 이러بہ آپ کو جا جانگی اور یہ سارے پارٹ جو آپ کو باتا رہیں کیتنے کہ آ ساتھ آپ کو بتانے میں بتاؤں گا جب وہ بتاؤں گا پیسی بتاؤں گا یہ دیکھئے پلک آپ جرور رکھیں ٹھیک ہے یہ لیور ہوتے ہیں بریک لیور کلیچ لیور آپ دیکھیں آپ کے یہاں کونسی بائک ہے اس طریقے کے آپ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر میں اپنی لوکیشن کے حساب سے بتاؤں آپ کو یہاں پر اسپلینڈر پلس اسپلینڈر پلس پلیٹینا اور آپ ابھی سائیڈ میں کر گئے نئی اگر میں یہاں پر نئی میرے یہاں پر کوئی اگر مطلب یہاں کر رہا ہے تو یہ جو سامان میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اگر جو سمیں آ رہا ہے بائک میں بہتا رکھیں لیکن اگر اسپلینڈر طریقے سے کسی ایک بائک کے نام سے رکھنا چاہ رہا تو وہ اسپلینڈر کر رکھیں میں نے کیا کیا میں نے نہیں رکھا ایسا ٹھیک ہے مجھے مجھے کوئی بتانے والا نیسہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے پتا نہیں کون کونسی گاڑت کا اٹھا لیا یہاں پر میں بتاؤں کہ اگر مجھے اب میں اپنی بائک اپن کروں میں کروں گا میں آپ کو بتاؤں بہت اچھے سی آپ کو سمجھ میں آیا ہے اگر میں یہاں پر ساپ اوپن کروں گا کہیں بھی اپنے چہتر میں تو اگر میرا کم بجٹ ہے ٹھیک ہے دس پندرہ ہزار کا بجٹ ہے تو میں ٹول سے خریدوں گا اس کے بعد میں جو پارٹ جو سب بائک میں آجائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلچ کی انر ہے وہ ہر بائک میں آجائے گی لیکن جو میٹے انر ہے وہ ہے چاہتا جیسے لیکن socession кажet Oh میں آپ کو بتاؤں کی میں یہاں پہ آپ کے نام سے پارچوں بتاؤں بہا یہاں پہ میں怎麼樣maya redu religie ھfried and his partner اس نے یہاں پہ رکھوں گا تو پہلے آپ بجٹ کام ہے تو میں Brice کروں گا اب میں آپ کو بتاؤں ہے کہ indicator آپ کو رکھنا چاہیے indicator ٹھیک ہے اگر یہاں پہ indicator جو ہے ہر بائک کے الگ لگاتے میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ رکھوں گا تو uyجرینڈر پلس کے رکھوں گا اور دیکھئے یہاں پر جو آپ آپ کو پارٹس جو رکھیں گے آپ تو اگر سربس کریں گے تو آپ کو بار بار بھاگنی چھوٹے چھوٹے اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اچھے سے کام بھی ہو آپ کا اور آپ کا جو ہے بہت اچھے سے کام چلتا ہے اور آپ کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہمارے پاس پارٹس نہیں تو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہی آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ پیٹس میں لائے تھا سرو میں جب میں نے swap open کری تھی کیسے گئی تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو کپلنگ delay educational system for cram rusher drug bubble جس کو buy بھولتے ہیں آپ یہ لگ سکتا ہے ڈالیں گے ھونسی بائک کی رکھیں جیسی میں نے آپ کو بتایا جو سی بائک آپ کے یہاں چلتے ہیں آپ اس کو رکھیں باقی اور جو بائرنگ ہوتے ہیں چھوٹے چخ JurTex ڈالیں گے بہت اچھے چھوٹے چھوٹے بہت ایک سارے پارٹسMike big Fox Social پر رہا ہوں جو جو بلا پstے ہیں یہ جو گریہ پر بہتارہ ہوتے ہیں آپ کو یہ بہت سارے جو آپ رکھیں کو بھی یا آپ کو آپ بات آدم کریں بھی اپی میں نے آپ کو بتا دیئے اور سائبر شروع ہے میں بھی اپنا ہوں باقی یہ Puji جاتیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ Pians broker جاتے ہیں دیکھنے آپ کو ہم یہ Pias Aap رکھ لیں اور جو چیز مجھے دیکھ رہی ہے اور ہاں سب سے implement Tale Facebook ڈگی هي Chain London جو ہوتے ہیں بار بار ہماری کبھی بہت سارے استفاق آتے ہیں کہ چین ٹوڑ جاتی ہیں تو لوگ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے یا چین بھی ٹوڑ جاتی ہیں تو ان کو ہمیں ان لوگوں سے جوڑنا ہوتا ہے تو یہ 420 کا بہت کم یوز ہوتا ہے مطلب لیکن 428 کا زیادہ ہوتا ہے یہ دونوں 420 آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈبے دونوں 420 کے ہیں لیکن ایک میں 428 کے ہیں میں نے کرتے ہیں اور ایک میں 420 کے ہیں نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ آپ چین لوگ ضرور رکھیں جیدہ مہنگ نہیں ہوتا ہے یہ بھی بہت ایک ضرور ہے یا رکھیں آپ سے منٹھ ٹھیک ہے اور پوریacaktا ہوتا ہے سرو میں آپ کوہ violent کریں کریں کے دو چار یا دس پانسارے آپ ڈال لائیں اس بائک کی جو بائیک آپ کے ہون کے زیادہ چلتے ہیں اس کی آپ کلےچ کی تارہ ڈاللائیں کمپل** اس کی آپ کی میٹر کی تارہ ڈاللائیں اور اس کے آپ بڑہ کی تارہ ڈاللائیں۔ باقی آپ ہیں برکسو جو آپ کے بار چلتے ہیں سرو میں آپ برکسو ڈاللیں برکسو ڈاللیں دو طریقے کے آتے ہیں اس پرین میں بڑی ہف چھوٹی اب وہ ڈال لیں آپ پلیٹ ہی نہ ہے اس میں بھی فور ایس کے آتے ہیں وہ ڈال لیں آپ واقعی کلچ پلیٹ ایک ایک دو دو سیٹ یہ آپ رکھ لیں اور یہ سامان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنے کا آ جائے گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لگ بھگ کتنے کا آ جائے گا تو اگر آپ میں آپ کو بتاؤں یہ سارا سامان لیتے ہیں آپ تھوڑا اور سامان لیتے ہیں اور بھی لیں گے دیکھیں دوست ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں کوشت کر رہا ہوں اب ویڈیو کو سماپ کروں اور اپنی بات کو ختم کروں اور دیکھیں دوست یہ آئل فلٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئل فلٹر میں آپ کو دکھاؤں یہ اس طریقے کے آئل فلٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے فوکس کر کے آپ سمجھ پا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آئل فلٹر ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نہیں جو بھی میں آپ کو بتا سکتا甘ام لوگ لکھو چل抓 etap رکھ لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے و یا اور جو بھی آپ کو بتا ہے سستہ سستہ جو part 貝ر آئور میں آپ کو بن لکھا Мне جو بھی مہمینٹ آتا ہے دو ہزار ٹھیک ہے روپے کا آپ نے آپ کو واقع اور یہ 43 ہزار مل جائیں گےinhaں یہ آپ کو سکتے ہیں تو آپ یہ پارٹس رکھے اپنی بہت اچھے طریقے سے بائیک رپیرنگی سوپ اوپن کر سکتے ہیں مطلب ٹوٹلی بات اگر نکل کے آئے تو نورمل طریقے سے اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ دس پندرہ یا پھر بیس ہیار روپے سے اپنی بہت آسانی سے بائیک رپیرنگی سوپ اوپن کر سکتے ہیں آپ دس ہیار میں بھی بائیک رپیرنگی سوپ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ میں نے آپ کو کو ٹولز اور سامان کے بارے میں بتایا باقی صوف یا پھر کہاں کھولنی ہے کیسے کھولنی ہے کیسے رکھنی ہے سامان وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ جانے ٹھیک ہے تو دوست آئی ہوگ کی آپ سمجھ پا رہے ہیں آپ سمجھ پا ہے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا بتانے کی کوشش کی ہے باقی ایڈالانس میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم تو پھر تو کوئی کام ہے ہے یا پھر کوئی صوف ہے یا جس لیبل پر بڑھانا چاہے وہ تو بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو بڑھتا رہتا ہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ کہاں تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے بزنیسوں پر پر شروعات آپ اتنی سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی کوششن ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کا تو کمنٹس کر دیں میں آپ کی کمنٹس پڑھتا ہوں اور آپ کی کمنٹس کے آدھار پر ویڈیوز بناتا ہوں اور میں جب آپ بھی دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کمنٹس کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے محنت کیے کچھ صحیح جان کریم آپ کو دے پایا ہوں تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے پریبار کا حصہ ہیں ہمارے چینل کا حصہ ہیں بنے ہوئے ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ آپ ہمارے چینل پہلی بار آئے ہیں یا پھر آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمارے پریبار کا حصہ نہیں بنے تو آپ سے بولنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کی صدستہ نہیں لیے تو پلیس چینل کی صدستہ لے لیجئے سبسکرائب بٹن کو دوا کر باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیا ٹوپک کے ساتھ